حالانکہ ہم اب ضرور دونوں پہلووں کو دیکھتے ہیں کہ ایک طرف علماء کا کردار کیا ہے اور دوسری طرف جس پر ہم دن رات کھپا رہے ہیں کالی جنیورسٹریاں ان کا کیا کردار ہے یہ زندگی کے جتنے بھی ترقی کے راستے ہیں یہ ہمارے ہیں ڈاکٹری لینڈ میں ترقی کرے ہمارا شعبہ ہے سائنس کے اندر ترقی کرے ہمارا شعبہ ہے علم فلکیات میں ترقی کرے ہمارا شعبہ ہے چاند پہ جائیں ہمارا شعبہ ہے سائنس ٹکنیلوجی میں آگے بڑھیں ہمارا شعبہ ہے کس نے کہا کہ یہ ہمارے شعبے نہیں ہیں سائنس میں جب بھی کسی نے ترقی کی ہے اس وقت تک سائنس کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں کسی مسلم سائنسدان کا نام نہ لیا جائے مسلم سائنسدان سب سے پہلے ہوگا کسی جنگ جو کا ہم تذکرہ کریں کہ فلان اتنے لاکے فتح کر لیے فلان اتنے لاکے فتح کر لیے فلان اتنے لاکے فتح کر لیے یہ تاریخ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم مسلمان کی تاریخ کو بیان نہ کریں کہ مسلمان نے کتنے لاکے فتح کی ہے مسلمانوں نے آج دی دنیا پر حکومت کی ہے تو کسی بھی لائن میں دیکھ لیں مسلمان کم نہیں مسلمان آگئے ہیں لیکن یہ ایسا ایک تضاد کہ آج کل مسلمانوں کے دلوں میں مسلمانوں کے دماغ میں اسلام اور اسلام والوں کی ویلیو کم اور دوسرے کی ویلیو بھرتی چلی جا رہی ہے آئیں ذرا ہم موازنہ کرتے ہیں کہ ایک طرف مدارس نے کیا دیا مدارس کا کیا کردار ہے اور دوسری طرف جس پر ہم ہزاروں نئی لاکھوں رپیہ فیصے ادا کر رہے ہیں ان کا کیا کردار ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کالیج والوں کو یونیورسٹی والوں کو سکول والوں کو کہ بھئی تم ایسے ڈاکٹر پیدا کرو تم ایسے انجینئر پیدا کرو کہ علاج معالجے کے لیے باہر نہ جانا پڑے بلکہ باہر کے لوگ ملک پاکستان میں آئیں پاکستان سے علاج کروائیں گے ہم انجینئر چاہیے تو پاکستان سے انجینئر لیں گے ہمیں فلا بندہ چاہیے تو پاکستان سے لیں گے تو کالیجونی بستیوں کو ایسے لوگ پیدا کرنے چاہیے اکثر لوگ یہ سور مچاتے ہیں مدرسے والوں کو چاہیے کہ اب وہ ڈاکٹر بھی بنائیں مدرسے والوں کو چاہیے کہ وہ انجینئر بھی بنائیں مدرسے والوں کو چاہیے کہ وہ پائلٹ بھی بنائیں بھئی بات یہ ہے یہ لائن مدرسے والوں کے نہیں تھی یہ لائن تم نے اختیار کی تو تمہیں چاہیے تھا تمہاری فیلڈ ٹیپ تم ہزاروں نہیں لاکھوں روپیا لے کر یہ کام کر رہے ہو تم نے کیا کیا ہے سوچنے کی بات یہ ہے تم نے کیا کیا ہے تم نے کتنے ایسے ڈاکٹر بنا دیئے کہ تمہارے ڈاکٹر پوری دنیا میں مانے جاتے ہوں کتنے انجینئر ایسے بنائے کہ تمہارے انجینئر پوری دنیا میں مانے جاتے ہوں تمہارے کالیت اور یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر کے ملک سے لوگ یہاں پڑھاتے ہوں ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا اس لیبل کا ہے ہی نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم محنت کرو تم بناو نئی نئی چیزیں اجات کرو ہم ترکی سے سبق حاصل کریں ترکی نے کتنے سائنس کی لبارٹیاں قائم کر لی ہیں اور اس کی وجہ سے انہوں نے کتنے سائنسدار بنا دیئے ہیں اور وہ معیشت میں بھی آگے ہے سائنس میں بھی آگے ہے وہ ہر چیز میں آگے بھڑ رہا ہے ہم کہتے ہیں ان سے سبق حاصل کرو دوسری طرف آئیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ دینی مدرسوں کو قومی دھارے میں لانا چاہیے دینی مدرسوں کو یوں گرمنا چاہیے دینی مدرسوں کو چاہیے اپنا نساب چینج کریں اب آجیں کہ دینی مدارس نے کیا کیا دینی مدارس نے مدرسے کی تعلیم کے علاوہ ہم اس پر آج ڈسکس نہیں کریں گے مدرسے کی تعلیم کے علاوہ کن کن شعبوں میں آگے بڑے ہیں ورنہ ہم دینی تعلیم کی اگر بات کریں تو پوری دنیا میں یہ دینی مدارس پاکستان کے ٹاپ پہ ہیں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں اس میں ترکی بھی شامل ہے اس میں مصر بھی شامل ہے اس میں سعودیہ بھی شامل ہے پوری دنیا میں مدارس کے اعتبار سے مدرسوں کے اعتبار سے پاکستان ٹاپ پہ ہے اس طرح کی مدرس سے اس طرح کے علماء اس طرح کی مفتیان اکرام اس طرح کے دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے آپ کو سعودیہ میں بھی نہیں ملیں گے خود سعودیہ میں خود کہتے ہیں کہ ہمارے استاد پاکستان کے علماء ہیں آپ کو اس قسم کے فتوہ دینے والے اس قسم کے حدیث پڑھانے والے آپ کو پوری دنیا میں یہ میں چیلنج کر رہا ہوں یہ میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو پوری دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ملیں گے یہ چھوٹی بات نہیں کر رہا چھوٹی بات نہیں کر رہا بات ریکارڈ ہو رہی ہے آپ کو اس طرح کے علماء مدارس یہ نظام یہ سسٹم کہیں پر بھی نہیں ملے گا اور یہ بات انہوں نے لکھی ہے جو پوری دنیا میں گھومتے ہیں ایک بند کمرے میں بیٹھ کر بات کرنے والے کی بات نہیں ہے یہ بات اس کی ہے جو دنیا میں گھومتے ہیں اور آتے جاتے رہتے ہیں یہ وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان والوں اللہ نے تمہیں پاکستان ملک ایسا دیا ہے کہ یہاں جہاں اور بے شمار نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں بہت بڑی نعمت اللہ نے تمہیں دینی مدرس سے بھی دیئے ہیں اللہ نے تمہیں مدارس کی یہ نعمت عطا فرمائی ہے ہر سال مقابلہ ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں کون سا ملک سب سے زیادہ بچوں کو حافظ بناتا ہے ہر سال پاکستان پہلے نمبر پہ ہے کہہ دے الحمدللہ کہ پاکستان پہلے نمبر پر ہے بچوں کو حافظ بنانے میں ایک سال میں ایک لاکھ بچے ہفت کرتے ہیں اور یہ کچھ ریبورٹ نہیں ہے پکی ریبورٹ ہے ایک سال میں ایک لاکھ بچے ہفت کر کے مدرسوں سے باہر نکلتے ہیں اور علماء عالم اس کے علاوہ ہیں مفتیانِ کرام اس کے علاوہ ہیں موسیقی موسیقی موسیقی